موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کچن مدبانوں میں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اور میں آج بچوں کی پسندیدہ ایک ڈش آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نگٹس بنا رہی ہوں میں جو کہ بچوں کے موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ گھر میں بنا رہے ہیں ظاہر ہے یہ ہائیجینیکلی بہترین ہوں گے ہر لحاظ سے تو ریکومنڈیشن بھی یہی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے بھی ٹرائے کرنے اور خود سے گھر میں ہی بنا کر بچوں کو دینے تو آتے ہی ہم اپنے انگریٹن کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور سب سے پہلے اس میں ہمیں چکن چاہیے بونلس چکن ہے یہ جو کہ تقریباً آدھا کلو ہے تو میں نے اس کو بونلس کو ایک بار میں نے اس کو کیما اس کا نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی دوبارہ سے دوبارہ اس کا ہم نے کیما بنانا ہے ایک بار پھر اسے باریک کرنا ہے ساتھ ہی ویور ہمیں اس میں چاہیے ہوں گے سلائزز لینے ہم نے تین سلائزز آدھا کلو کیما میں کافی ہیں ان کے کناری ہم نے نکال لی ہیں اور اس کے بعد تمام چیزیں میں پروسیسر میں ڈال کے آپ کو ساتھ سر بتاتی جاؤں گے آپ نوٹ کر لی جیگا ہم نے اس کے اندر سلائزز ڈال لی ہیں اور ایک بار ہم نے تھوڑا سا چلانے اب ہم نے اس کے اندر چکن کا کیما ڈال لیا ہے جسے ہم نے مزید باریک کرنا ہے اور ساتھ یہ تمام کے تمام حب اس کے اندر ہمیں گریڈنٹس بھی ایڈ کرتے جائیں گے اپنے نگٹس جو بنا رہے ہیں یا ہم اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر پسا ہوا دھنیا وہ ڈالا ہے لیسن لیسن کا پاورڈر ڈالا ہے میں نے تقریباً ایک ٹی سپون ڈالا ہے اسی طرح سے ہم نے ادرک بھی ایک ٹی سپون ڈال دیا اس کے اندر ساتھ ہی ویورز ہم نے اس کے اندر دو ٹی سپون نمک اٹ کرنا ہے نمک اور میچ آپ نے اپنی مرضی کے کارڈنگ ہی ڈالنی ہوتی ہے ویورز کے اندر ہم نے پسی ہوئی کارلی مرچ ڈالی ہے جو کہ تقریباً میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے مرچ لیا ہے پورا ٹی سپون ڈال نہیں ہے یہ کیونکہ لال مرچ کی تیزی اتنی نہیں ہوتی اتنی کارلی مرچ وغیرہ اگر زیادہ ہو جائے تو کھائی نہیں جاتی ساتھ ہی ویورز ہم نے لے لیا ہے پیپرکا پورڈر اور پیپرکا بھی ہم نے دیکھیں بلکہ یہ تھوڑا سا ہم زیادہ بھی لے لیں گے اس کی سمیل بڑی اچھی ہوتی ہے اور کلر بھی بڑا فائن دیتی ہے ویورز ہم نے کوٹی ہوئی مرچ ڈال نہیں ہے لیکن وہ ابھی ہم نہیں ڈال نہیں ہم نے تھوڑتے بعد ڈالیں گے یعنی کہ جب ہم اسے ہم نے چاہ رہے ہیں کہ ہم اینٹ پہ ڈالیں تاکہ اس کے فلیکس ہمیں نظر آتے رہے ہیں اب ہم اسے اندر ایک ایک ڈالیں گے پر اس میں ہم نے یہ دیکھیں ایک ایک فل ایک ڈال کر دیا ہے ساتھ ہی منس کے اندر تقریبا تقریبا دو ٹیبل سپون منس کے اندر ڈالیں ہیں سویا سوس کے سویا سوس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ بلکل مارکٹ سٹائل کے نگٹس ہیں یہ جو بھی سٹائل ہے یہ ہمارا لوکل ہے لیکن یہ بہت اینرجیک ہوگا اور ہائیچینک کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا ساف سترا بنا ہوا آپ کا اپنا چکن آپ کی اپنی منیویں چیزیں اچھا بھی پر ہم نے نا میں نے اس کے اندر یوزیلی لوگ اس کے اندر چیز وغیرہ نہیں ایٹ کرتے لیکن میں چیز ضرور ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اتنے بڑے بڑے دو سلائزز ڈالنے چیز کے کیونکہ چیز کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے یا پھر پارمیزان چیز میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن پارمیزان یوزیلی سٹورز پر نہیں ملتا تو میں تو اس میں چیڈر ہی ڈالتی ہوں اور بس اب اپنے سے اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے اس کے اندرے ڈال کے پروسیسر میں اپنے سمودھ یہ کیمہ ہمارا ہو چکا ہے یہ دیکھیا یہ دیکھئے کیونکہ ہمیں یہ چیڈر اس کے اندرے چیز ہے اس کے کچھ تھوڑے سے گرینز ہمیں نظر آرہے ہیں ادر ویس ہمارا جو میٹ ہے وہ بھی لکل سوفٹ ہو چکا جو کہ ہونا ہے یہ دیکھئے اتنا اچھاپنے باری اور مہین کرنا ہے اب نیکسٹ سٹیپ ہے یہ دیکھئے کیمہ ہمارا بہت اچھے سے پس چکا ہے اب ہم نے اس سے فرائے کرنا ہے اب فرائے کے لئے ہم نے ایک ایک لیا ہے اور ایک کو اچھا سے بیٹ کر لینا ہے جو ہم ایک بیٹ کر رہے ہیں اس ایک میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈالنا ہے چاہیں تو آپ جود بھی ایک کر سکتے ہیں اس سے انڈا بہت اچھا پھٹتا ہے ہم نے اس کی اپنی اکارڈنگ جو ہمیں پسندر شیپ ہم بنانا چاہیں گے جو بھی ہم بنا لیں گے اس کے فرائے کے لئے ہمیں جو چیز چاہیے ہم نے اس کے جو کوٹ کرنا ہے ایک ہم نے اس کے اندر لینا ہے میدہ اور دوسرا ہم نے لینا ہے بیٹ کرمز تو اگر تو ہم چاہیں تو انہیں سپریٹلی بھی کہ پہلے ہم میدے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایک لگانے کے بعد پھر کرمز میں اس کو پورٹ کرنے کے بعد پھر ہم فرائے کر لیں گے دوسرا ایسی آپشن ایک اور یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم میدے کو اور بیٹ کرمز کو بلکل ساتھ مکس کر کے بنا لیتے ہیں یہ ایسی ہوتا ہے کمپیرٹیب لی اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے کیا ہے چھٹکی بھر ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے بلکل تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر پیپرکا ڈالنا ہے اگر پیپرکا نہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ سیف کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اس میں کالی میرچ بھی ڈال دی کیونکہ ہم اس میں اس کے ٹیسٹ کو تو ہم نے انہانس کرنا ہے ارنہ کوٹ بلکل پھیکا پھیکا لگے گا اسی طرح سے اگر آپ سپریٹلی بھی کر رہی ہیں تو پھر آپ نے میدی کے اندر نمک اور کالی میرچ کو ایٹ کرنا ہے اور انڈے میں ضروری نہیں ہے کرنا اور کیونکہ سٹکی سا ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا اس کا مٹیریل ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے جس سائز کے بنانے سپون سے لیا اور لینے کے بعد آپ نے اس کو جو بھی آپ شیپ دینا چاہتی ہیں اس کے ایک آرڈنگ اس کو بنا لینا ہے میں ہلکے سے اول ٹچ کے چاہ رہی ہوں بنانا پہلے اب اس کا کباب بنائیں گی اس طرح بہت موٹے نہیں آپ نے یہ بنانے ہوتے پس پتلے ہی ہوں تو یہ اچھے لگتے ہیں پہلے یہ سب ہم بنا کے رکھ لیں گے پھر اس کی کوٹنگ کریں گے دیکھیں ہمارے نگٹس بن گئے اب ہم نے ان کی کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں یہ میدہ ہے اس کے اندر میں نے نمک ایٹ کیا ہے اور باقی اور کوئی چیز نہیں کی تو اگر آپ چاہیں تو ایک option یہ ہے آپ اس طرح سے بنا سکتی ہیں میدہ لگایا اچھا بیور آپ نے اسے ڈرائے ہاتھ سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہی ہے جو ہم نے یہ تمام چیزوں کو اس طریقے سے مکس کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیور جو ہم نے مطلب اسٹیمیٹ رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اگر ہم نے دو چمچ میدے کے لیے فل تو ہم چار چمچ بریٹ کرمز سے لیں گے کیونکہ بریٹ کرمز کا جو کرسپی پن اور جو بھی ایک اس کے اندر آتا ہے نا کرانچ وہ اسی سے آئے گا بریٹ کرمز سے تو دو ٹیبل سپون میدہ اور چار ٹیبل سپون اچھا بیور ہم نے یہی کرنا ہے ہم نے اس طرح سے کوٹ کیا اس کے بعد ہم نے یہ ہمارا جو مکس پیٹر یہ بناوا ہے اس میں ہم نے ڈالا اور یہ دیکھیں اسٹاں سے اندر اس کا خوب اچھی رہاں سے کوٹ کر دیں ویری سیمپل اور یہ دیکھیں کوئی خاص فرق دونوں میں نہیں ہے اس میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ سب چیزیں ایکھٹی مکس ہے اس میں آپ کو ڈبل پلیے پھر یہ پھر یہ اس نہ کرنا پتا ہے اب بریور ہم نے سے بنا لیتے ہیں ہم نے کوٹنگ بغیرہ بھی اس کی کر لیا اب ہم نے یہ فرائے کرنا ہے ویور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ میرینیٹ کرنا ہے تمام کے تمام مٹیریکل جب تیار کرنا ہے تو آپ نے اسے میرینیٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے یہ فریج میں ضرور رکھنا ہے دا کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ایسا ڈیویلپ ہو جائے اب ہم اسے فرائے کرتے ہیں دے رکھنا ہے دے رکھنا ہے دے رکھنا ہے اور رکھ فریج کا جو اصول ہے کہ جھگ پٹ آپ نے اس کو پلٹنا نہیں ہے آپ نے تھوڑی دیر سٹے دینا ہے جب آپ کو فیل ہو جائے اچھی سی ہو گئی ہے تب آپ نے اسے پلٹنا ہے اور ویورز کی بائنڈنگ بہت اچھے ہوتی ہے آپ ایک وقت میں جتنے چاہیں ڈال سکتے ہیں ہمارے ویورز یہ دیکھیں اب ہمیں پرٹتے جا رہے ہیں اور اس کا کرسٹ بھی بڑا پیارا سا آگے ہیں یہ دیکھیں میڈیم ٹو لو فلیم ہے ہمارا پہلے ہم نے آئل کو میڈیم پہ اچھے سے گرم کیا اس کے بعد ہم نے اسے لو پر بنایا ہے کیونکہ چکن کو گھلانا بھی ہے تو اس لئے ہمیں میڈیم ٹو لو پر ہی سفرائی کرنا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے چیز کی وجہ سے ویسے بھی نا یہ گول بٹول سے ہو جاتے ہیں بڑے پیارے سے ہو گئے ہیں کیوٹ کیوٹ تو اب ہم انہیں نکالنے لگیں جو جو ہو گئے ہیں میرے مطلب کے یہ دونوں سائٹ سے جی ہاں اب اس سے نکالتے ہیں مچارے کے پھول پھول کا تھوڑی سی شکل بھی خراب ہو گئی ہے کوئی بات نہیں سائٹ کا تو اچھا ہے چلے گا ماشاءاللہ سے گولو مولو پیارے سے یہ چیز کا کمال ہوتا ہے ویور ایک دم سے پتہ نہیں کیا بات ہے میں نے نوٹ کیا ہے جب میں اس کے اندر چیز ڈال کے بناتی ہوں تو یہ ایسے گول مٹول بنتے ہیں ویسے تو اثر وائز بھی بناو تھوڑے سے فلافی ہوتے ہیں بٹ چیز ڈالنے کا تو یہ دیکھیں نا اور خوشبو اتنی پیاری ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں جی بیوری ہمارے نکٹس تیار ہیں اب ہم نے بتانے آپ کو یہ بنے کیسے ہیں اور تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اور شکل اندر سے سب آپ کو دکھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بیوری یہ ہے اس کی شکل اور خوشبو اور سائکہ انہیں میں نے اسے صرف کٹا ہے تو اس کی جو ایک پیاری سی سمیل ہے بہت پیاری سمیل وہ آئی ہے اچھا اور سیکنڈلی ویور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے زیادہ بنے ہیں سیکنڈلی آپ ان کی موٹائی بھی دیکھ لیجئے کہ کتنے موٹے موٹے بنے ہیں پھولے ہوئے زبردست اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی بیوری یہ دیکھئے دونوں کبابوں کی نگٹ کی شکل میں آپ کو ڈیفرنس یہ میں بتا دیتی ہوں جو کوٹنگ میں نے آپ کو بتائی تھی مکس کے ساتھ جو آپ نے مکس کے ساتھ یعنی آپ نے کرامز اور مہدے کو مکس کر کے بنایا تھا اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی ہلکا سا وائٹش سا ہے اس پر ترچ ہوگا لیکن جو آپ نے سیپرٹلی پہلی مہدے میں اس کے بعد ننڈے میں اور پھر بریٹ کرمز میں کیے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا لیکن ہمیں چھوکے اگر یہ بھی بنائیں تو اس کا ٹیسٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن لک میں فرق ہے اگر آپ سکون سے بنانا چاہتی ہیں گسٹ کے لئے بنانا چاہتی ہیں پھر آپ کوشش کرے گا اس طریقے سے بنائیں اور اگر گھر کے لئے بنا رہی ہوں جلدی جلدی بنانے ہیں تو پھر آپ مکس کر کے اس طرح بھی فرائے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الر ایکچوال ریسیپی ایکچوال ٹیسٹ ہے مزیدار ہے صاف سترہ ہائیچینک آپ بنائیں گھر میں بچوں کو جب آپ یہ بنا کے کھلائیں گے تو بچے بزار کے تو انہیں پسند آنے ہی نہیں کبھی بھی ہاں ویور انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ایک اور بہت زبردست نگٹس کی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی چٹ پٹے ہرے بھرے نگٹس وہ بھی کچھ دن بعد آپ کے پاس انشاءاللہ آئے گی اب آخر میں ہمیں قرآن دعایت کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہماری رب انعیت فرما ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کے ٹھنڈک اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا یہ دعا میں یاد رکھیگا اللہ حافظ موسیقی